اسلام علیکم سٹوڈنٹس نیٹ ورکنگ سیریز میں یہ ہمارا 6 لیکچر ہے اس لیکچر میں بسیکلی ہم لوگ ایکٹیو ڈائریکٹری بیک اپ اور ری سٹوڈ کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایکٹیو ڈائریکٹری کا بیک اپ کیسے لیا جاتا ہے اور اس کو ری سٹوڈ کیسے لیا جاتا ہے یہ ضروری کیوں ہے کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے سسٹم کر جائے یعنی ونڈو کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے اگر کوئی ایشو ہو سکتا ہے یہ سرور مشین سے کوئی ایشو ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں کہ اگر ایک سسٹم کر جائے تو ہمارے پاس جو یوزر ہوں گے دیفنیٹلی ایک اورگنیزیشن ہے تو اس اورگنیزیشن میں اگر 300 400 500 آئی یوزرز جو ہیں وہ آئی سسٹمز یوز کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی تمام کے تمام یوزرز میں ہیں وہ نیٹورک پر ہوں گے اور جب یوزر نیٹورک پر ہوں گے تو ان کی ڈائریکٹری بھی مینٹین کی جا رہی ہوگی تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر ہمارے پاس بیکپ نہیں ہوگا تو ہمیں دوبارہ آپریٹنگ سسٹم کو دوبارہ سیکٹ کر کے اور انسٹولیشن کے بعد اور تمام چیزیں ایک تھی ڈائریکٹری انسٹولیشن اور ساری چیزیں بنانے کے بعد ہمیں دوبارہ سے نئے سیریسے جو ہے یوزرز کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا یوزر کریشن ہوگی پاسوئرز وغیرہ یہ تمام چیزیں جنریٹ کروانا پڑیں گی تو ان تمام چیزوں سے یہ جو ٹائم کنزیمی ہے ٹھیک ہے اس چیزے بچنے کے لئے پروفیشنلی یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس بیکپ ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ایکٹیو ڈائریکٹری کے بیکپ کو آج دیکھیں گے کیس کے بیکپ کو ہم کیسے جو ہے وہ لیتے ہیں اور بیکپ لینے کے بعد ان کیس کی اگر ہمارے پاس سیسٹم کھریش کر جائے تو دوبارہ اسٹولیشن کے بعد ہم اس کو ریسٹور کیسے کرتے ہیں لیکن کسی بھی بارہ سے اگر ایکٹیو ڈائریکٹری سے کوئی یوزر ڈیلیٹ ہو جائے یا کوئی اس طرح ہمیں سیپ ہو جائے جو گروپ کے اندلیشو ہوتے تو ہم نے اس کو ریسٹور کیسے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے اسٹولیشن کی طرف سرور ٹو 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 ٹرل کی طرف جہاں پر آنے کے بعد اس میں میں نے جو ہے پہلے سے ایک یوزر کو کریٹ کیا ہوا ہے یہ یوزر کی سیٹنگ یوزر کریشن لوگ کریشن یہ تمام چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیکس لیکچرز میں تو فیلحال میں نے یہاں پہ ایک جس اتنا وائنگ میں رکھو گئی ہے میں یوزر یہاں پہ کریٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور تو یہ کیوں کیا ہے کہ ابھی ہم لوگ جو ہے ہم اس کا بیک اپ لیں گے بیک اپ کے بعد ہم یوزر کو اس یوزر کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنے میں جیسی یہ یوزر یہاں سے ڈیلیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے دوبارہ سے جو ہمارا پہلے والا بیک اپ ہوگا اس کو ریسٹور کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پکا لگ جائے کہ جب یہ یہ اگر ڈیلیٹ ہو بھی جائے یوزر تو اگر ہمارے پاس بیک اپ پڑا ہے تو جب ہم ریسٹور کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام انفرمیشن ہمارے پاس واپس ہو جاتی ہے تمام ڈیلیٹ ہمارے پاس واپس ہو جاتا ہے تو اس تیس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ پرسٹو فال مینیج میں چلتے ہیں ایڈ رول ایڈ فیچرز نیکس نیکس یہاں سے نیکس چلیں گے یہ رول جا گئے ہمیں رول نہیں چاہیے ہم لوگ فیچرز پہ آئیں گے فیچرز پر آنے کے بعد یہ ہمارے پاس آکشن آ رہی ہے وینڈوز سرور بیک اپ جہاں سے ہم لوگ اس کا بیک اپ جنریٹ کرویں گے یعنی کہ یہاں سے ہم لوگ اس کو پہلے فیچر کو ایڈ کریں گے جس کے تروں ہم بیک اپ جا وہ لے سکیں گے نیکس اس کو جیسے آپ چیک کر دیں انسٹال تو اب یہ وینڈوز سرور بیک اپ کا جو فیچر ہے یہ اس میں انسٹال ہو جائے گا ہمارے پاس اسٹالیشن کے بعد ہم اس فیچر کو پروپرلی جو ہے وہ یوز کرنا سکھیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس کو یہ تھوڑا سا ٹائم دے گا یہ جب تک جو ہے یہ اس کی اسٹالیشن فائنل ہوتی ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ میں ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں تو سوڈنس اب یہاں پہ دیکھیں انسٹالیشن سکسیڈیٹ کیا تو یہ انسٹالیشن کب تیٹ ہو گئی ہے جو ہم کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد اب ہمارا جو نیکس پروسس ہے وہ بسیجلی یہ ہے کہ اب ہم نے بیک اپ جو ہے وہ کرنا ہے اور بیک اپ کریٹ کرنے کے لیے ہم اس ایکسائٹ کو یوز کریں گے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم لوگ سی ایمی ڈی میں جو ہے وہ جائیں گے سی ایم ڈی کو ہم کریں گے تو ہم نے لینا ہے بیک اپ اور بیک اپ ہم لوگ کہاں پہ لیں گے جو میں آپ کو شور کر دیتا ہوں بیک اپ لینے کے لیے آپ کے پاس ایک الگ سے ڈرائیو ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے اس کے اندر ایک سی ہے جس کے اندر ہمارا آپیٹنگ ہسٹم ہے اور سیکنڈ یہ میں یہاں پہ ڈرائیو کو جو ہے وہ آپیٹ دیا ہوئے تو اس کو میں یہاں سے وہ موپ کر رہا ہوں تو اب ہم لوگ یہاں پہ سی ایم ڈی میں آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کمانڈ دیں گے وو سٹر سسٹم سٹیٹ بیک اپ بیک اپ ٹارگٹ جو ہے ہمارا وہ کیا ہے کالن تو بیک اپ ٹارگٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس میں ہونے دی ڈرائیو ہے اس کو ہم ایزے بیک اپ ٹارگٹ لیں گے کہ ہمارا جو بیک اپ ٹارگٹ ہے وہ یہاں پہ ہونے چل گئی تو ہمیں آتے جائے گی کالن لکھیں اور نیا سے اس کو ایزے بیک اپ کمانڈ ہے ایزے بیک اپ ٹارگٹ اور آگے ڈرائیو پاک جنی اس کا جن نیم ہے ڈرائیو پاک جس کا ہم نے بیک اپ چندیو چروانے ہیں اب یہ بیک اپ لے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ پوچھنا سے پوچھ رہا ہے ڈو یو وانٹ ٹو سٹارٹ ڈا بیک اپ 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 ٹارگٹ کریں گے تو یہ بیک اپ جو ہے وہ جن ریٹ کرنا سٹارٹ کرے گا اور اس کے بھی کھوڑا سا وقت لگتا ہے تو آپ کو کچھ سبر کرنا پڑے گا مج Organ enhanced اکس امک کریں گے پوچھنا موسیقی 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 اس میں سارا فائنلائز ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم جو جو ہے نا اس کو ہم پر جو ہے اور وہ ہم اس کو جو نے اس کو ہم پر دلیت کرو اس کے بعد ہم لوگ پہ مسئلنے کو گیا اور ہی سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹارٹن یہ ہوگا تو پیسٹارٹ ہونے بر ہم لوگ جو ہے وہ ایپ ایٹ کی پیس کریں گے اس میں ہی ہمارے پاس پیسٹ کرنے سے جو ہے ہمارے پاس ایڈوانسٹ بوٹ آپشنز آ رہی ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیٹیگریز آ رہی ہیں سیف موڈ وغیرہ تو اب ہم میں اس میں جو ہے نا ڈائریکٹ سرویسز ریپیئر موڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈائریکٹ سرویسز ریپیئر موڈ اس کو ہم لوگ جو ہے نا یہ بیسیکلی ہم کرنے کیا جا رہے ہیں یہ ویک اپ تو ہم نے لے لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ اس میں سے جو ہمارے پاس پہلے ایکٹیو ڈائریکٹری ڈیوزر تھا اس میں سے ہمیں ڈیوزر کو ریموف کر دیا اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکٹیو ڈائریکٹری ڈیوزر پہلے موجود تھا وہ واپس آنا چاہیے اس کو ہم واپس لے کر رہے ہیں ایس ای ٹی سیٹنگ کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے ری سٹارٹ کریں گے ایک مرتبہ ماشین کو اور اس کے بعد ایف ایٹ کی پریس کریں گے اور ایڈوانس موڈ میں ہم لوگ آ جائیں گے ایڈوانس موڈ میں آنے کے بعد ڈائریکٹری سرویسز ریپیئر موڈ کو ہم لوگ سیلیکٹ کریں گے یعنی بیسیکلی پہلے نارمل موڈ پہ چل رہا تھا کام اب نارمل موڈ سے ہم لوگ ڈائریکٹری سرویس ریپیئر موڈ میں آ جائیں گے اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہم لوگ اور یہ سارا پروسس ہم لوگ ری سٹور کرنے کے لئے کر خواست آپ کے انہوں نے یہ کی بیک اپ کی اب ہم ڈائٹا کو جو بیک اپ تھا اس کو واپس لے کر آنا چاہ رہے ہیں ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ بیسیکلی ہمیں آپریشن پرفارم کر رہے ہیں تو اس میں جو لوگ ان ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے نارمل ایڈمیسٹریٹر موڈ سے کرنا ہے نہ کیٹ روین والے سے یعنی لازٹ ٹائم جو ہم نے ہٹن کی تھی اس آہ آہ بیوزر سے ہم نے یہی کریں گے ایڈمیسٹریٹر جو نین والا تھا بلکہ جرمال ایڈمیسٹریٹر آگاں سے اس کو لوگ ان کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہے ہوں گی چیزیں اگر کسی بھی کسام کا کوئی ایسی اس میں آ رہا ہے کچھ سمجھ دیں گے ہاری پروپلم آتی ہے کچھ اس کلیئر نہیں میری آپ لوگوں کو تو کلیئر فائی کے لئے آپ لوگ ای میل کر سکتے ہیں اور کومیٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں ہم 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 وہ ادھر یوزر پہ جائیں گے یہ مین ایڈمیسٹریٹر والا یوزر ہے اتر کسی ہم یہ لوگن کریں گے لگے ادھر یوزر پہ ہم لے جہاں سے جائیں گے اچھے کافی جس میں لکھتا ہوں ایڈمیسٹریٹر آپ لوگ یہاں سے دیکھیں ہم لوگ مین اگر کریں گے تو یہاں پہ مین آ جائے گا مین کرنے نہیں کرنا بلکہ ہم نے کس پہ کرنا ہے سوپ پڑتے ہیں ایڈمیسٹریٹر اب یہ ہمارا جنرل اکاؤنٹ آ گیا ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ لوگن جاتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں لوگ سیف موڈ والی سائٹ پر آ چکے ہیں یعنی جو ہم لوگوں نے ڈائریکٹری سرویسز ریپیئر موڈ کے سسٹم تو ایکسس کیا تھا ہم اس موڈ میں آگئے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد اب ہم لوگ کیا کریں گے سی ایم ڈی موڈ میں ہم چلے جائیں گے سی ایم ڈی کو اوپن کریں گے موڈ یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے اب ایک کمانڈ جو ہے یہاں پہ ہم دیں گے اس کمانڈ کو آپ لوگ اسعمال کریں گے تو ابھی ایڈنٹی فائی کر رہا ہے جیسے ایڈنٹی فائی کرے گئے یہ کمپیٹی فائی کر رہا ہے کمپیٹ کر دیا اس نے ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ہوں ویڈن ایڈنٹی فائیر ویڈن ایڈنٹی فائیر یہ اس نیا نیا پہ دیا ہوئے اس ویڈن ایڈنٹی فائیر کو آپ لوگ کیا کریں گے کپی کریں گے یہاں سے کپی کریں گے کپی کریں گے گگر ہوا لگا جو ایڈنٹی فائیر ہے مکہ پاس اس کو آنگل میں آسکر اس کو آنگل کو پی کریں گے کمانڈ لائن پر آتے ہیں اور کمانڈ لائن میں آکے آپ نے یہاں پر کمانڈ لائن ہی ہے wbadmin star system spirit اور recovery یہاں سے پہلا ہم نے لیا تھا system backup آپ لوگوں نے کیا لینا ہے system system state recovery hyphen space ھائپن یہاں لکھیں گے version اس کو یہاں پہ آپ کریں گے colon اور جو ہم نے یہاں پیسٹ لائن کوپی کیا اس کو ہم یہاں بلا کر کر دیں گے paste ٹھیک ہے diversion ہم نے یہاں بلا کریں copy paste کر دیں گے paste کریں گے اس کو یہاں سے enter کریں ھائپن 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 to биوکووری مہوڈ پہ آگے یہ ریکاور کر رہا ہے اسی بیکپ کو جو ہم نے ہیسے ل vamos down ھائپ پہ دیا تھا جیسے یہ ریکاوری سے یہ خری ہوتا ہے تو میرا خیال سے یہ ویڈیو زیادہ لگی نہ ہو اس میں ہم اس کو کچھ دیر کے لئے ویڈیو کو پاس کر دیتے ہیں جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم باتی ساتھ ہوں ایسے ویکم بیک اسے ہمارے ریکاوری سے کمپلیٹ ہو سکھی ہے ہم وائے پیس کرتے ہیں وہ ریسٹارٹ جو ریپائیڈ ہوگا اس کو دیتے ہیں ہم انٹر کرنے کے لئے اسے سسٹم جو ریسٹارٹ ہوگا ریسٹارٹ ہونے کے بعد ہم لوگ جو لائنگ کریں گے وہ لیسی کے لئے جو مین اسپیک ایڈن والا ہمارا پاؤنٹر اس سے کرنے گے ٹھیک ہے اب ہم نواروں کو اپے لئے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٳ� ڑھیکð ٹھیک ہم نے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اس آب آوٹ ٹویٹ اس پیکچر کے آپ لوگوں کلیئر ہو گئے ہوں گے تو آپ سب اس کے آپ کو فیکٹس کرتے رہے تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو ایشو کریٹ نہ ہو آپ لوگوں کو ہم نے آپ کو فیکٹس کرتے ہیں 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 سکتے ہیں موسیقی 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 ہم نے چاہتا ہے کہ سکسکہی کمیتے ہیں ہم نے سوٹا ہے کہ سکسکہی کبھی کمیتے ہیں تو ہم نے یہ پیدا کیا کمیتے ہیں کمیتے ہیں جیسی میں آپ سے پیدا کیا ہم نے کمیتے ہیں کمیتے ہیں تو ہوتی زور کو چچتنے جاتے ہیں کی ہمارا دیکھتے ہیں اور ہوتا 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 ہے سبتا ہوتا 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 ہے ۔ اور اور بچھالا ہوتا ہے ہمارے پاس ایکٹیو ڈائرکٹیو کی سیٹنگز ہیں گروپ سمپروں وارپس لے کر سکتے ہیں ممید ہے کہ جہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا اس کو اپنے پاس کس کریں جہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا آپ لوگوں کو تو فنحال اور مزید اس کا جو ہے وہ نیکس لیکچر میں ہوں گو سیکنڈ ویڈ تیس میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ ویڈ ہے ڈائٹر کو بیک اپ اور ریکاور کرنوں کا وہ کس طرح سے ہے تو ویڈیو کا دنگی ہو رہی ہے تو فیلحال آپ کے اتنے ملکے انشاءاللہ ہوں نیکس لیکچر میں تب تک کیلئے اللہ حافظ جو اس پت بات جو اس پت بات موسیقی